نحمدہو نصلی علی رسول کریم اما بعد فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد کانا فی یوسف بیخوتہی آیات للسائلین آج تراوی میں سوری سوپ پڑے گئی اور کل کتاب میں جملہ آیا تھا حضر مولانا محمد کمروز زمان صاحب دام برکات میں فرمایا تھا کہ تدبیر فعل ہو سکتی ہیں تدبیر بیکار ہو سکتی ہیں پیچھے آواز آ رہے ہیں کم آ رہے ہیں کلر بن کرو یہ بھی بن کر دو یہ بھی بن کر دو زائد پنکی بن کر دو مجمہ جانا بیٹھا ہو زائد پنکی تاکہ وہ ہوا سکتی ہیں ہاں تو دوست و بزرگو تدبیر ناکارہ بیکار ہو سکتی ہیں لیکن دعا حضرت نے کل فرما جملہ کہ دعا اور اللہ کا تعلق بیکار نہیں ہو سکتا اب آ رہے ہیں آواز تو آج سوری عصوف میں ایسے بہت سی چیزیں ہیں جو عبرت کی بیان کی گئی ہیں تدبیر کچھ فعل ہو گئی ہیں اور عجب غریب واقعات بیان کیے گئے ہیں اس لئے دیل میں آیا کہ اسے کوئی کچھ تفسیر ہو جاوے اور چکے رمضان کا مہنہ بھی تقویے کے لئے ہیں تو سوری عصوف نے آخر میں کہا آتی ہے وَمَنِيَتْتَقِ وَيَسْبِرُ جو آدمی تقویے اختیار کرے گا صبر کرے گا روزے میں صبر کرے گا تو اللہ تعالیٰ یہ نیک و کاروں کے عجر کو ضائع نہیں کیا کرتے سارے مضامین ملتے جلتے ہیں پچھتے دل میں بات آئے کہ وہی چیزیں بیان کی جاوے سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ آج ہمارے اس سال کی خانقہ کی آخری مدلیس ہے اور حضرت امام بخاری رحمت اللہ علیہ بخاری شریف میں کوئی کتاب کوئی باب بیان فرماتے ہیں جب کتاب کے آخر میں باب کے آخر میں ایسی روایت ایسی حدیث پاک لاتے ہیں جس سے پتا چلتا کہ باب ختم ہو رہا ہے ایک کتاب ختم ہو رہا ہے جس تو کہتے بارات اختتام علماء جانتے ہیں اس تو کہتے بارات اختتام یہ تو امام بخاری کا انداز ہیں لیکن امام بخاری کے بعد امام بخاری کے شعر بخارش کے شعر جو ہیں حضرت شریف اللہ علیہ مولانا زکریہ رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جیسے امام بخار رحمت اللہ علیہ کسی حدیث پاک کو اخیر میں لا کر کے بیان فرماتے ہیں کہ کتاب یہ باب ختم ہو رہا ہے ایسے ہمارے اورا کے زندگی بھی ختم ہو رہے ہیں حضرت ہر جگہ یہ نقطہ بیان فرماتے ہیں جب بھی کوئی کتاب کسی باب کا اختتام ہوتا ہے تو حضرت ہمیں فرماتے ہیں پڑھنے والوں کو پڑھانے والوں کو یہ نصیت فرماتے ہیں کہ جیسے کتاب کی اوراک اور کتاب کے پتے ورک ختم ہو رہے ہیں ایسے زندگی کی بھی اوراک ہے زندگی کے پتے ہیں زندگی کے دین ہیں یہ بھی ہمارے ختم ہو رہے ہیں تو آج ہمیں تصور کرنا ہے کہ جیسے آج ہماری اس سال کی خانکہ کے آخری مدلی سے پھوستہ ہمیں زندگی کا آخری دین ہو زندگی کی آخری رات ہو زندگی کی آخری گھڑیاں ہو کچھ پتہ نہیں زندگی کیا ہو جائے دوست مدرگو اور ظاہر میں ابھی گویا کہ کل رمضان شروعے ہیں کل گویا کیا آئے ہیں یہ دست دین نکل گئے پتہ بھی نہیں چلا ایسے دوست مدرگو زندگی نکل جاوے گی زندگی گزر جاوے گی پتہ بھی نہیں چلے گا اس لئے ہمیں جو ہیں اپنی زندگی کے بارے میں آخرت کی ہما وقت تیاری کرنی ہے چوبیس گھنٹ آخرت کی تیاری میں لگنا ہے موت کی تیاری میں لگے رہنا ہے خیرت بیچ میں تو نصیت تھی آخری مطلب کی مدلیس ہونے کے اعتبار سے تو سیر عصف کے اندر جو ہے اللہ تعالیٰ واقعہ بیان فرمایا ہے کچھ تو جانتے ہیں یاکب علیہ السلام کے گیارہ بیٹے تھے اور گیارہ بیٹوں میں حضرت عصف علیہ السلام اور حضرت بن یامین علیہ السلام یہ دونوں یاکب علیہ السلام کو پیارے تھے بڑے محبوب تھے زیادہ محبت کر رہے تھے اور یہ غیر اختیاری چیزیں ناجائز نہیں ہیں اتنی بات تو ستھیک ہے اتنی بات جائز ہے اللہ کے نبی کے نکاح میں گیارہ عورتیں تھی لیکن اللہ کے نبی کو جو ہے معاشہ سے محبت زیادہ تھی یہ فطری چیز ہے لیکن کسی کے سامنے محبت کا زیادہ اظہار کرنا یہ مناسب نہیں ہے اس کو صفیہ فرماتے ہیں کہ کبھی حسد پیدا ہوتا ہے اور کبھی حسد پیدا کروائے جاتا ہے کبھی جو ہے انسان میں حسد پیدا ہوتا ہے اور کبھی حسد پیدا کروائے جاتا ہے یاکب علیہ السلام کے دل میں یوسف علیہ السلام کے محبت زیادہ تھی اس کا اظہار بھی ہو رہا ہے بائیو کے ساتھ کھیلنے بھی نہیں جا رہے ہیں اپنے پانس رکھتے ہیں کئی بائیو کے ساتھ جانے نہیں دیتے ہیں بازار میں جانے نہیں دیتے ہیں یہ اظہار محبت جو زیادہ ہو رہا ہے یہ بائیو کے دل میں حسد کا ذریعہ بنا حسد کا ذریعہ بنا اس آیت کریمہ سے پوائنٹ سے کیا نکتہ نکلا دوست بزرگو اگر ایک باپ ہے اور باپ کے تین چار بیٹے ہیں تو ظاہر بات تھے تین چار بیٹوں میں سے باپ کو فطرتا اور ماں کو فطرتا کسی ایک بیٹے سے محبت زیادہ ہوگی یہ انسان کی فطرت ہے لیکن تمام بائیو کے سامنے بار بار ایک ہی بیٹے کے بول بولے وہی میرا بیٹا اچھا ہے وہی اچھا ہے وہی مجھے رکھتا ہے یہ کرتا ہے یہ کرتا ہے دوسرے بائیو کے دل میں حسد پیدا ہوگا دوسرے بائیو کیا کہیں گے مد لگائیں چاٹھو تو ہمارے دوسرے بائیو کے دل کے اندر حسد پیدا ہوا یہ باپ کی ناسمجھداری کی بنیاد پر یعطی کریمہ ہمیں گویا کہ کیا ہے یہ سبق دے رہی ہیں کہ باپ کو اولاد کے ساتھ کیسا رہنا چاہیے ماں کو بیٹیوں کے ساتھ کیسا رہنا چاہیے ایک ماں کی دو تین بیٹیاں ہیں اور فطری چیز ہے کہ ماں کو ایک بیٹی سے محبت زیادہ ہوگی لیکن بار بار جو ہیں ایک ہی بیٹی کا تذکرہ کرتی ہے وہی میری بیٹی اچھی ہے وہی میری کام میں آتی ہے دوسری بیٹیاں کہیں گے وہ تمہارے اللہ عمد لگا کر کے چاٹو یہ آپس میں حسد پیدا ہوا یہ آپس میں حسد پیدا کروایا ماں باپ کی نادانے کی بنیاد پر ماں باپ کی نادانے کی بنیاد پر ایسے ہی گھر میں دو چار بیٹے تھے بہو یہاں گئی اب ظاہر بات ساز کو کسی ایک بہو سے فطرت و محبت زیادہ ہوگی جو بہو زیادہ قدمت کرتی ہیں سازتہ کہنا مانتی ہے ساز کو ساز تسلیم کرتی ہیں وہ ظاہر بات تھے فطرتن ساز کو اس بہو سے محبت زیادہ ہوگی لیکن محبت کی ظاہر بار بار کریں کہ پیلی جو بہو ماری ہاری وہی میری بہو اچھی ہے وہی میری اچھی ہے دوسری بہو میں حسد پیدا ہوگا اور کہے گی کہ تمہاری وہ بہو اچھی ہے اس کو شاہد لگا کر کے چاٹو ہم تمہاری خدمت نہیں کر گئے اب بڑاپے میں لگتا ہے تمہاری کون کام آتا ہے پھر بڑاپے میں باری لگے گی پھر پریشان ماں وہ ساز پر پریشان کیا پریشان ہو جاوے گی اس لئے دوست بزرگو جو ہے یہ آیت کریمہ ہمیں جو ہے یہ سبق دیا کرتی ہے کہ ہمیں گھر میں کیسے رہنا اولاد کے ساتھ کیسے رہنا سازتہ بہو کے ساتھ کیسے رہنا یہ سارا ترمیل بار بار کہتا ہوں قرآن و حدیث پاک ایک ایسی دولت ہے کہ قرآن و حدیث پاک ہمیں دنیا میں ہر موڑ پر زندگی گزارنے کا طریقہ بیان کرے گا کہیں ہمیں مہر یتیم نہیں چھوڑے گا استاز ہے بچوں کی جماعت ہے بچے شاگرد میں نہیں سے شاگرد کی سارے بچے استاز کی نگاہ میں برابر ہیں سارے بچے استاز کی نگاہ میں برابر ہیں لیکن سب کے ہاں کس ایک بچے سے زیادہ فطری محبت ہے کوئی زہین اچھی تو اس کو کمرے میں بنا کر اس کے ساتھ برطاو کر لیکن سب بچوں کے سامنے اس کی زیادہ تعریف کروں گے اس کی زیادہ کروں گے دوسرے بچوں استاز حسد پیدا کروا رہے ہیں حسد پیدا نہیں ہوتا بلکہ استاز کی نادانے کی بنیاد پر یہ دوسرے بچوں میں حسد پیدا ہو رہا ہے حسد کر کے پیدا ہو رہا ہے دوست مزرگو یہ قرآن ہے یہ قرآن کی ایک آیت کریمہ جو ہے پندوں نصیت ہے تو خیر دوست مزرگو یاقوب الاسلام کے دل میں یوسف الاسلام کی زیادہ بیجا محبت تھی دوسرے بائیو کے دلوں میں حسد پیدا ہو چکا پھر اللہ پاک نے خواب دکھایا یوسف الاسلام کو کہ میں نے دیکھا گیارہ ستارے آفتاب مہتاب کو دیکھ رہا ہو کہ میرے سامنے سدہ کر رہے ہیں اب یہ خواب اپنے باپ کے سامنے بیان کر رہے ہیں باپ نے کیا فرمایا بیٹے لا تقصص رویہ کارا اخواتی کر ایک تو تیرے بائیو کے دلوں میں حسد ہیں اور تیرے بائیو کے سامنے اس کے ایک بیان کرگا تو حسد کی آگ مزید بڑھت جاوے گی حسد کی آگ کیا برحال مزید بڑھت جاوے گی ایک خواب تجھے بائیو کے سامنے بیان نہیں کرنا تو بہت سی باتیں بیان کرنی نہیں ہوتی دنیا میں ایک بائیو کو اللہ پاک نے زیادہ مال دیا ہے اب یہ دوسرے بائیو کے سامنے اظہار کرتا ہے دوسرے بائیو کے سامنے حسد ہوگا کہ ابھی دو سال میں ہم سارے بائیو جدہ رہ چکے اور اتنے سارا کہاں پہنچ گیا تو بہت سی چیزیں یہ قرآن ہے کہہ رہا ہے کہ بہت سی چیزیں مغفی رکھنے کی ہیں ایسے دنیا کی بہت سی چیزیں بھی مغفی رکھنے کی ہیں بہت سی راز مغفی رکھنے کی ہیں ورنہ دوست مزرگ ہو جو ہے آپس میں رشت ہوتا ہے آپس میں حسد ہوا کرتا ہے ایسے ہی دوست مزرگ ہو جو ہے رتم پر میں بیان تھا میں نے کہا تھا یہ کچھ علماء کرام ہیں دعوت کے ساتھی ہیں کانکائی ساتھی ہیں جو دین میں چلتے ہیں اللہ سے تعلق پیدا ہوتا ہے تو اللہ تعلق جو الہامی باتیں بیان کیا کرتے ہیں دل میں اللہ تعلق علمی باتیں بیان کیا کرتے ہیں یہ غیبی چیزیں ہیں یہ کیا برحال غیبی چیزیں ہیں جس کو صفیہ کی زبان میں کہتے ہیں یہ واردات غیبیہ واردات غیبیہ جب تک غیب کی چیز غیب رہے گی اللہ کی جانب سے ورود ہوتا رہے گا اور آدمی اپنی بزرگی جتانے کے لئے کہتا رہے گا آج تو میرے یہ وارد ہوا یہ وارد ہوا غیب غیب نہیں رہا ورود ختم کیا بجایا واردات غیبی ختم ہو جاؤے گا واردات غیبی یہ ساری چیزیں ختم برالے ہو جاؤے گی خیر علماء کی کام کی بات تھی تو دوست بزرگو یہ عقب علیہ السلام اپنے بھائی سے کہہ رہے یہ عصر صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے کہ بیٹے تمہارے سے کہے بھائیوں کے سامنے خواب بیان نہیں کرنا یہ خیر دیرے دیرے ان کے مراتب ان کے فضائل سامنے آنے لگے بھائیوں میں اصد زیادہ ہونے لگا اب بھائی کیا کر رہے ہیں اپنے باپسی عصر صلی اللہ علیہ وسلم کہتا ہوں کہ کبھی شیطان دین کی شکل میں آ کر کے بے دینی کا کام کروا ہوئے گا اس لئے بیعت ہونا ضروری ہے اللہ والو کی صحبت میں ہونا ضروری ہے یہ اللہ والے ہمیں سمجھائیں گے ایک کام دین کا ہے یا بے دینی کا ہے ایک کام کن سا ہے فقی الامت مولانا مفتی محمد صلی اللہ علیہ وسلم گنگوئی رحمت اللہ علیہ کسی کتاب میں میں حضرت کا واقعہ پڑھا آپ کے مرشید اور آپ کے پیر حضرت شیخ الادیس مولانا زکریہ رحمت اللہ علیہ ان کی آنکھ کا آپریشن کروایا طہرت نے لکھا کرت میں آپ کی بیمار پرسل آنا چاہتا ہوں دیوبنز سہارن میں کتنا دور ہیں لیکن آنے جانے میں زمجت نے سادن نہیں تھے کچھ گھنٹے زائے ہو جائیں گے بچوں کے بہت زہر دین کا کام نہیں اپنے مرشید کی اپنے پیر کی بیمار پرسل جانا ہے کتنا دین کا کام ہے اور وہ بھی مفتی محمد صاحب رحمت اللہ علیہ حضرت نے کیا فرمایا میری بیمار پرسل آنا نہیں ہے آپ جو فرض منصبی گھنٹے ہیں وہ آپ کے واجب ہیں بیمار پرسل مستبع ابھی آپ کے گھنٹے ہیں یہ آپ کو کہے وہاں ذمہ داری پوری کرنا ضروری ہے بیمار پرسل یہ کرنا جو میرا جمعہ کو آ جانا جو میرا جمعہ کو بلالے چلے جاتے تو دین کے امان و انداز میں بے دینے کا کام ہوتا یہ ہمارے مرشید یا اللہ والے ہوا کرتے ہیں وہ بتاتے ہیں کہ دین کے لبادے میں دین کے لباس میں بے دینے کا کام تو نہیں کر رہے ہیں سمجھے اب یہ قرآن چونکہ میں حافظ نہیں ہوں اس لئے کچھ آیتیں سامنے رکھنا ہوں سمجھے اب یہ بائیوں کے دیل میں جو حسد پیدا ہو گیا تو بائیوں نے کہا کہ یوسف اور ان کا بائی احبو علینا ان کے بائی بن یامن ہمارے باپ کو زیادہ زیادہ محبوبیت چہیدتے ہیں وَنَحْنُ اُسْبَ ہم مضبوط ہیں طاقتور ہیں کماتے ہیں دکان پر جاتے ہیں کام ہم کرتے ہیں تب بھی باپ کو محبت ان سے ہے یہ ساری چیزیں بہرحال آپس میں بائیوں میں توڑ کروا رہی ہیں اِنَّا بَانَا لَفِي دَلَى لِمُّبِين پھر باپ کے بارے میں بھی بیعتبی کے جملے کہلوا رہے ہیں کیا کہا ہمارے باپ تو سریع گمرائم ہیں باپ کے بارے میں بیعتبی کے جملے کچھ باپ کی نافرمانی کیوں رہے ہیں باپ کی نادانی کی بنیاد پر باپ کی کہا برحال تو باپ کی نادانی ہم نہ کریں خیال میرا مطلب یہ نہیں ہے یاقوب علی صلی اللہ نے نادان نہیں کر رہا میں یاقوب علی صلی اللہ نے نادان نہیں کر رہا میں اپنے آپ کو کہا یاقوب علی صلی اللہ نے نبی تھے بات سمجھنا سمجھے ہاں پھر آگے جو کہا یقلو لکم وجو ابیکم یہ جملہ سمجھنا ہے یقلو لکم وجو ابیکم تمہارے باپ کی توجہ تمہارے لئے خالیس ہو جاوے یہ دین تو کوئی شیطان دین کے لبادی میں آ رہا ہے ایک نبی کی توجہ کا اپنی جانب مبزول کرنا کتنی اچھی بات ہے نبی کی توجہ ہو باپ کی توجہ ہو باپ کی توجہ حاصل کرنے کے لئے اور نبی کی توجہ حاصل کرنا اچھا دین کا کام ہے دین کے کام کے لبادے میں دین کے آر میں بیدینے کا کام کیا کر رہا ہے اکتل یوسف کیا کہہ رہا ہے یوسف کو بہرحال قتل کر دو یوسف کو قتل کر دو گے اور باپ سے جدا کر دو گے باپ سے علاہدہ کر دو گے تو تمہارے باپ کی نبی کی توجہ تمہارے پر ہو جاوے گی ظاہر میں کیسا شیطان پڑھا رہا ہے سبق کہ باپ کی نبی کی توجہ لینی ہو اس اب کو یہ باپ سے جدا کر دو اور قتل کر دو کتنا سنگین گناہ ہو رہا ہے کتنا سنگین گناہ کروارا ہے دوست بزرگو جوہم یہ ہمیں سمجھنا ہے یہ کبھی کبھی ایسا تو نہیں ہوتا ہم دین کا کام کر رہے ہو اور دین کے کام میں کہے بدینے کا کام ہو رہا ہے اس سارے چوکرنا رہ کر کے اور سارے اللہ والوں کی صحبت میں رہ کر کے اس سارے سبق جو ہمارے سامنے کھلتے ہیں کہ دین کا کام ہے بدینے کا کام ہے کونسے موقع پر کونسا کام کرنا کہ کل یا پرسن میں نے سنایا تھا وہ اسے کرنی رحمت اللہ علیہ والدہ کی خدمت کے لئے اللہ کے نبی کی صحبت میں نہیں جا رہے ہیں یہ بھی علمحال کا تقاضی ہے کہ والدہ کی خدمت بہرحال کے ضروری ہے والدہ کی خدمت کے لئے یہ ضروری ہے تو جس موقع پر کونسا کام ضروری ہے اور کونسا کام ضرور نہیں ہے یہ شریعت اور اللہ کے اولیے میں سکھائیں گے دوست مجالی سے مفتی آزم ایک کتاب ہے مفتی شفی صاحب رحمت اللہ علیہ کی اس میں حضرت فرماتے ہیں کہ جیسے اب تو ہمارے بسٹین ہیں ریلویٹیشن ہیں وہ پانے کی پر بھی اب وہ پانے کی ٹنکی پہلے مشن کی ٹنکی اپنے بچپنے میں ہوتی تھی اور روپیہ کا گلاس ملتا تھا وہ سارا نظام چلا گیا ہے اس زمان میں حضرت فرماتے ہیں اگر کوئی ایمان والا بسٹین پر ریلویٹیشن پر پانی پینے کے لئے گیا اور نیچے پانے کا کچڑ ہے نیچے پانے کا کچڑ ہے اور یہ آدمی ایمان والا ہے اور بسٹین میں سارے غیر ایمان والے ہیں ایمان والا یہ سنت کو ادا کرنے کی کچڑ میں بیٹھتا ہے یہ دین کے لباد میں بھی دینی کا کام ہے اسلام کو بدنام کر رہا ہے غیر مسلم دیکھیں گے اسلام ایسا مذہب ہے کہ کچڑ میں بیٹھنے کا کہتا ہے کچڑ میں بیٹھنے کا کہتا ہے یہاں سنت ہے کھڑے کھڑے پانی پیو یہاں سنت کیا ہے کھڑے کھڑے پانی پیو دوست بزرگو اسلام کو بدنامی سوچاؤ اس ساری بات یہ کون بیان کرے گا اس ساری بات ہے کہ ہم یہ مرشید ہوتے ہیں جو دل کے روگوں کو جانتے ہیں یا اللہ والے ہوا کرتے ہیں اس سارے روگوں کو جانتے ہیں کبھی دین کے لباس میں اور دین کے لبادے میں جو ہے بے دینے کا کام ہوا کرتا ہے تو یہ کہہ رہے ہیں کہ تم اپنے باپ کی نبی کی توجہ لینی ہو تو اس سورسلام کو قتل کر دو اپنے باپ سے جدا کر دو اپنے باپ سے کر کے یہ جدا کر دو پھر آگے کیا کر رہے ہیں نیک بننا ہے تو یہ کرو نیکی کے لبادے میں آ رہا ہے شیطان یہ شیطان بڑا چالاک ہے ابھی جو ہیں رمضان کے مہن میں جھکڑا ہوا ہے لیکن رمضان کے بعد فوراں آ جائے ہوئے گا اور ایک زمانے میں تو حضرت شیخ علیہ السلام مولانا ذکرہ ہم فرماتے بڑے بڑے سرکت شیاتین جو ہیں وہ بند کے جاتے ہیں چھوٹے چھوٹے شیاتین تو چھوڑے رہتے ہیں کہ آج تو شیطان چوبیس گھنٹے ہمارے ساتھ ہے رمضان کے مہن میں چوبیس گھنٹے ہمارے ساتھ ہے اور شیطان دین کے بارے میں دین کا لبادہ بڑا کا کہہ پہ تو دین ہے نظم ہے نعات ہے تقریر ہے اور تقریر سنتے سنتے کے برحال بے دینے کے باتیں بچ میں آ جا کرتے ہیں اور ساری تقریر کے دین کے انوارات وہ سارے ختم ہو جا کرتے ہیں وہ سارے کے برحال ختم ہو جا کرتے ہیں تو اب لفظ وجون آیا ہے توجہ آئی ہے اس کے زمین میں دوسری بات بھی سمجھ لوں کہ موبائل سے گناہوں سے یہ توجہات یہ خانقہ کی برکتیں یہ جماعت کی برکتیں فضائلی عامال کی حدیث کے انوارات قرآن پاک میں جو دس دس پارے کوئی پڑھتے ہیں کوئی پانچ پارے دمزان میں پڑھتے ہیں یہ معمولی گناہ سے کیسے ختم ہو جا کرتے ہیں اس کو بھی سمجھو لفظ توجہ آیا ہے وجہ ابی کم توجہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گارِ حرا کے خانقہ میں جا رہے ہیں جو خانقہ کا ثبوت بھی حدیث پاک سے ہیں بہت سے دنیا میں لوگ ہیں جو خانقہ کو نہیں مانتے ہیں کوئی دعوت کو نہیں مانتے ہیں کوئی کیسے کیا نہیں مانتے ہیں تو جنابِ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو خانقہ میں گارِ حرا میں جا رہے ہیں اور پھر وہاں اللہ کے نبی مراقبہ کر رہے ہیں فَيَتَحَنَّصُ فِيهِ عبادتیں کرتے ہیں عبادتیں کرتے ہیں جبرائیل اسلام آتے ہیں فَجَعُ الْحَقُ جبرائیل آئے اور جبرائیل آ کر کے پیارے نبی فرماتے ہیں فَأَخَدَنِي فَغَتَّنِي فَبَلَقَ مِنِّ الْجُهْدُ آپ فرماتے ہیں جبرائیل نے مجھے پکڑا اور مجھے دبوچا جیسے آج ہر آدمی چاہتا ہے کہ اپنے عالم سے ایسا معانا کا کرے دبوچے ایک ہی مجلس میں ایک ہی مجلس میں ساری چیزیں آجاوے کرنا برنا کرنی بارہ تصویر نہیں پڑنی ہے قرآن کی طرح اپنے مرشید آجاوے کوئی عالم آجائے مولانا کمروزرمہ سے بڑے بھی آجائے ایسے دباؤ ایک ہی مجلس میں سب کچھ لے لے وے ایسے نہیں ملتا ہوا ہے یہ تو پاپر بھیلنے پڑھتا ہے کچھ کرنا پڑھتا ہے دوست مجھے دوست بزرگو پیارے نبی جی فرماتے ہیں کہ جبرائیل نے مجھے دبایا تو جبرائیل نے دینے کے لئے دبایا تھا لینے کے لئے نہیں ہم تو لینے کے لئے دباتے ہیں ہم تو کے بار گئے ہیں تو جبرائیل نے جو دبایا تھا یہ دینے کے لئے دبایا تھا فَاَخَدَنِي فَغَدْتَنِي مجھے دبایا اور اتنا دبایا اتنا دبایا کہ میری جان جانے کے لائق ہو چکی فَخَشِتُ عَلَى نَفْسِ مجھے اپنے آپ کا اندیشہ ہو گیا پھر چھوڑ دیا جبرائیل نے فارس صلی اللہ علیہ وسلم دو بارہ دبوچہ دو بارہ مجھے کہہ دبوچہ پھر تیسری مرتبہ ایسا ہوا تین بار جبرائیل نے اللہ کے نبی کو جو ہے دبوچہ اپنے سینے سے لگا کر کے بیچا وجہ کیا ہے شارعین نے الگ الگ وجوہات لکھی حکمتیں لکھی ہیں قربان جائی شاہدالعزیز محدی سے دہلوی رحمت اللہ علیہ کے در شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ نے عجیب غریب وجہ لکھی ہے اس وجہ کو سمجھنے سے پہلے شاہ صاحب نے بطور تمیت کے توجہ کی چار قسمیں بیان کی اس کو سمجھنا پہلی اجمالی سمجھو پھر تفصیلی سمجھو ایک ہے توجہ انعکاسی ایک ہے توجہ القائی ایک ہے توجہ اسلاحی اور ایک ہے توجہ اتحادی دوبارہ سن لوں توجہ انعکاسی توجہ الکائی توجہ اسلاحی اور توجہ اتحادی انعکاس کا مطلب عقص جیسے ہمارے سامنے آئینہ رکھ دو تو آئینے میں ہمارا چہرہ ہمارا حلیہ ساری چیزیں آجا ہوئے گی تو مرشید ہمارے پیر یا آلی مستاذ وغیرہ وہ ہمارے سامنے آ چکے تو ہمارے سامنے اپنے مرشید کا سینہ آیا ان کا دیل آیا تو دیل کا ہمارے پر پڑے گا اور جب تک مجلیس میں مرشید رہیں گے جیسے مولانا کمروز مزا تشریف لائے تھے ایک دو مہینے پہلے کیسے نورانیت تھی اللہ والو کی آنے سے کیا ہے ایک نورانیت ہوا کرتی ان کا اکس پڑھتا ہے ان کے قلوب کا اکس پڑھتا ہے تو فرما یہ توجہ ہیں جبرائیل آئے تو آتے ہی فوراں توجہ نکاسی تو ہو چکی اس لئے چار بار نہیں دبایا توجہ چار ہے دبایا تین بار جبرائیل کے آتے ہی توجہ نکاسی حاصل ہو چکی ہے پیارے نبی جی کو اس لئے باقی تین توجہ باقی تھی توجہ نکاسی کا مطلب سمجھ گئے اکس جیسے کوئی ولی پیر آگئے ان کے سامنے ان کا اکس ہوا کرتا ہے یہ توجہ کمزور ہے جب تک ہم آئینے کے سامنے رہیں گے آئینے کے سامنے ہمارا اکس آئے گیا اور آئینہ ہٹا دو اکس ختم اسے اللہ کے ولی ہیں پیر جیسے اجتماع میں جاتے ہیں اور مولانا محمد مرسا رحمت اللہ جب بیان کرتے تھے تو جب تک سینہ سامنے ہوتا تھا کیسے جذبات ایسا جذبہ کہ ابھی نبی ناقت چار من لگا دوں جب اللہ والے بیان کرتے ہیں قربانی والے ساتھی بیان کرتے ہیں تو ایک ان کا اکس پڑھتا ہے جیسے مدلس میں ختم تو پھر شہطان چار من لگا ہے تو امامورٹ گیر کوئی کاغو باز تو جیسے مدلس ختم وہ سارے جذبات ختم یہ توجہ ہی انکاسی ہے یہ توجہ ہی انکاسی ہے پھر توجہ ہی القائی جب شیخ اور مرشید کسی مرید میں طلب پاتے ہیں تو شیخ القہ کرتے ہیں توجہ ڈالتے ہیں اور پھر کچھ نصیتیں کرتے ہیں یہ دوسرے نمبر کی توجہ القائی ہے یہ بھی کمزور ہے اور شاد العزیز محدیثِ ذہرہ رحمت اللہ رہی نے مثال دے کر کے سمجھایا ہے کہ جیسے پرانے زمان میں لائٹیں نہیں تھیں چراغ ہوا کرتے تھیں اور چراغ جلانے کے لئے اپنی جو ماچیز بھرک کے گھر میں ہوتی نہیں تھی کسی ایک گھر میں چراغ جلتا ہے چولا جلتا ہے تو پڑوس کے گھر میں عورتیں یہ لکڑی لے کر کے جاتی تھی اور وہاں سے آگ سلگا کر کے لاتی تھی تو فرمایا حضرت نے فرمایا چراغ چراغ میں تیل ہم نے ڈالا دیا بتی ڈالی سب کچھ کیا اب پڑوس میں جا کر کیا ہے چراغ کو سلگا کر کے لائے ایک مرید دیا بتی لے کر کیایا اپنے دل میں تیل ڈال کر کے آیا اور مرشید نے پیر نے فوق مار دی اس کے چراغ کو جلا دیا لیکن ابھی چراغ ایک کمزور ہے اس چراغ کی آگ کی افاد کرنا ضروری ہے چراغ کو یہ عورت اپنے پڑوس کے مقامے سے لے کر کے آگی اور بہار کی ہوا سے اس چراغ کی آگ کو افاد نہیں کرے گی تو ہوا کے جھونکوں سے چراغ گج جاوے گا وہ آگ کو جاگی ایسے صرف فرماتے ہیں کہ مرشید نے فوق ماری القا کی توجہ دالی تو توجہ کی برکت سے وہ جذبات آویں گی عبادت کا شوق پیدا ہوگا قرآن پاک کی طرح کا شوق پیدا ہوگا لیکن باہور کے ماحول میں گیا اور یہ موبائل دیکھا یہ گناہ دیکھے پکچر دیکھے ناجائی چیزیں دیکھی یہ ہوا کے جھونکے آئے وہ توجہ ختم وہ القائق ختم جیسے تھے ویسے کے ویسے کوئی گناہ کر لیا بدنظری کر لی اس سارے گناہوں کے جوکے اور معمولی معمولی سغائر حرف فرماتے کہ یہ توجہ معمولی معمولی سغائر کی وجہ سے بھی ختم ہو جاوے گی کسی توجہ ہے توجہ اسلاحی پیرو مرشید توجہ بھی ڈالتے ہیں مرید میں صلاحیت ہوا کرتی ہے تو پھر اس کی اسلاح فرماتے ہیں گناہ اوپر آگاہ کرتے ہیں کہ بیٹے تمہارے اندر یہ گناہ ہے یہ گناہ ہے یہ گناہ ہے پھر اس کو ذکر بتاتے ہیں یہ اسلاح فرماتے دیرے دیرے اسلاح ہوتی رہتے یہ توجہ ہیں اور دوست بزرگو بہت سے ساتھ کہتے ہیں کہ پیرو مرشید دور و دراز ہو تو پیرو مرشید کا قریب میں ہونا بھی کوئی ضروری نہیں ہے توجہات کے لیے فون کے ذریعے اتیرہ اتیرہ خط کے ذریعے دیتے رہو گے ہمارا خط پہنچے گا ہمارا نام زیادہ آئے لیکن جو نہیں جا سکتے مایوس نہیں ہونا ہے فون پر بات کر لو خط کے ذریعے بات کے اتیرہ اس سے بھی توجہ ملتی رہتی دوست بزرگو کوئی توجہ اس لائی ہے حضرت فرماتے ہیں یہ پہلی سے تھوڑی قوی ہے کیسی قوی تو اتیرہ نے مثال دے کر سمجھایا کہ جیسے کوئی ہمارے حکومت کی نر جاتی ہے نر بندہ کینال جاتی کوئی نالی جاتی ہے اس سے ہم نے نالی نکار کے کھیت میں نالی لی آئے پانی پہنچانے کے لیے تو جیسے یہ گویا کہ مرشید کے دل سے ہمارے دل میں نالی چلی رائی ہے اس میں بیچ میں بات سن لو آج ایک وبا چلی ہے اور نیٹ پر بیان سننے کی گھر میں بیٹھے بیٹھے یہ ہمارا جو طریق ہے طریق سینے سے سینے سے آ کرتا ہے طریق کیا علم کا طریق بھی اسطاز کے سینے سے بچوں ملما آتا ہے یہ طریق سلوک وارا جو پہنچتے ہیں گھر بیٹھے بیان سن لو اس سے جو فائدہ ہونا چاہیے وہ فائدہ ہوا کرتا بہرحال اس سینے سے سینے کا تعلق ہے تو خیر یہ سینے سے بہرحال مرشید کے سینے سے قلب سے ایک نہر جاری ہو چکی پھر مثال دیکھ کر سمجھ جاتے ہیں کہ نہر میں معمولی تنکے معمولی کچھرہ معمولی درخت کے پودے آئیں گے نہر میں کچھ فرق نہیں پڑے گا اس توجہ میں معمولی معمولی سغائر ہوتے رہے اور ہم بہرحال معمولات کرتے رہے تو انشاءاللہ اتنا گوئے کہ نقصان نہیں ہوگا لگہ حرم فرما تیس نہر میں بڑی پتھر کی چٹان آگئی بڑی پتھر کی چٹان آگئی تو یہ نہر کے پانی کو روک دے گی معنی ہو جائے گی ایسے توجہ کے بات بھی اللہ نہ کرے اللہ نہ کرے کوئی زینہ ہو گیا چوری ہو گئی اور سب سے بڑی چیز حرام اور مشتبی روزی دور حاضر میں حرام اور مشتبی روزی خالی حرام کا لکمہ پیٹ میں لے لیا دوست مدرگو یہ ساری توجہات ختم یہ ساری توجہات کیا ختم ہو جائے گی یہ پتھر کی چٹان ہے یہ زینہ بدنظریہ یہ چوریا یہ غیبت یہ ساری جو ہے یہ خطرناک پتھر کی چٹان ہے یہ پتھر کی چٹان آ جائے گی تو آگے دہانہ بن آگے دہانہ کیا بنو جائے گا فویزات بن ہو جائیں گے پھر فرماتے چوتھی جو توجہ ہیں توجہ اتحاد یہ تو کسی اور کو نیک بندے کو ملتی ہے ہر ایک کو نہیں ملا کرتی اس کا شاہ صاحب نے واقعہ بیان کیا کبھی کبھی اپنے مرشید اور اپنے مانلو شیخ کبھی مورید کے کسی کام کو دیکھ کر کہ وجد میں آتے جلال میں آتے اور وجد میں جلال میں آ کر کے کبھی مورید کو اپنے فویزات دے دیا کرتے کسی سومے سے اکہ دکہ کو کبھی مل جا کرتی ہے اس میں حضرت نے واقعہ لکھا ہے خاجہ باقی بلدہ رحمت اللہ علیہ کا یہ حضرت مرزا مذر جان جان رحمت تھا اور دہلے کے باہر ان کے خانکہ تھی اور خانکہ میں بے وقت لوگ آتے رہتے جیسے سادن ملا آتے کبھی کھانے کا موقع ہے کبھی چائے کا موقع ہے تو چھیک آتے رہتے خانکہ کے دعوت کے در تمہارے چوبیس گھنٹے کھلے رہتے ہیں تو حضرت کے وہاں بائی کہہ دو روٹی بنانا چھوٹی موٹی ہوتل تھی جو روٹی تندوری بنایا کرتا تھا مہمان آئے آج خانکہ میں کوئی کھانا نہیں حضرت پریشان ہے کہ مہمان کے اکرام کیسے کرنا تو کبھی باہر جا رہے ہیں کبھی اندر آ رہے ہیں کبھی باہر جا رہے ہیں کبھی پریشان ہے تو فوراں جلدی جلدی اپنے ہوتل میں گیا تندور شروع کیا اور روٹی بوٹی بنا کر کہتے سامنے پیش کی مہمان کو خلایا حضرت وزد میں آگئی یہ اللہ والو کا وزد بھی ثابت تھے اللہ والو کا جلال بھی ثابت تھے اللہ والے وزد میں آتے اور وزد میں آ کر کے کوئی جمعہ کہہ دیتے اللہ ان کی بات کی لاج رکھتا ہے اللہ ان کی بات کی کیا ہے لاج رکھ دیا کرتا ہے دوست وزد کو وزد میں آ گئے فرمایا بیٹے مان کیا مانگتا ہے ہمارے جیسے کیا مانگتا مصحاب شادی نہیں ہمت کیا کہ اچھی لڑکے کا مانگنی ہو جاوے یا اچھا جوڑا مل جاوے بارے وقت اگزام چلنا ہے تو کامیہ بھی ہو جاؤ خیر بھی ناجائز نہیں ہمارے نبی جی نے کہ جوتے کا تسمہ بھی اللہ سے مانگو یہ بھی ناجائز نہیں ہے مانگنا اللہ سے سب مانگنا ہے لیکن نان پوز بڑا مان لو گیا کہ دین کاشے اس نے کیا کہ حضرت مجھے تو آپ کے جیسا بنا دو مجھے کیا کرو آپ کے جیسا بنا دو تو حضرت نے فرما بھائی ایسا بننے کے لئے تو کیا برحال پاپر بلنے پڑھتے ہیں مجاہدہ کرنا پڑھتا ہے کچھ کرنا پڑھتا ہے وہ زدی تھا کہ آپ نے کہا ہے مان جو مانگے میں دوں گا مجھے آپ کے جیسا بننا ہے اللہ والے وعدے کے سچے ہوا کرتے اور اللہ پاک ان کے حوائدے کی لاز رکھا کرتے ہیں یہ ساری کرامت یا علیہ ہیں تو اپنے کمرے میں اندر لے گئے اور اندر دینہ اس لئے مانگہ کر رہے ہیں دینے کے لئے کبھی کھندھار یا کھان کھان میں غریب مرید آتے حضرت اس عمر کے ہیں کتنا بنا پا ضعیف خڑے ہونے میں خڑے ہو جا مجھے معانقہ کرنا ہے کتنی بیت بھی دوست مذرگوں اللہ والو کی صحبت میں ان کا چہرہ دیکھنے فائدے سے خاری نہیں ہے تو خیر اندر لے گئے جب معانقہ زمان آتا ہے اللہ والو کشف ہوتا بغیر کہ وہ معانقہ کر دیتے اللہ والو صحب کشف ہوا کرتے جب معانقہ زمان آیا کرتا ہے تو یہ ہو جا کرتا ہے اللہ ان کے دل میں بات ڈالا کرتے ہاتھ مولانا کی فاطرہ ماہر احمد اللہ علیہ ہم نے قدر نہیں کی قریب میں تھے کتنی بڑی شخصیت تھی مفتی عثمان صاحب دام ورکا تم نے مجھے مولانا کی فضہ رحمت اللہ علیہ احمد میں تشریف لائے تھے ہم چھاپی سے چند مدرس حجت کی ملاقات کیلئے گئے تو حضرت نے مدینہ منرہ کے خجور زمزم پی لائیا پھر مفتی صاحب کہتے میرے دیل میں آیا کہ خجور مہنے کھائی ہے کاش کہ حضرت مجھے دو خجور دے دے وے تاکہ میں اپنی والدہ کے لئے مولی پور لے جاؤ اپنی والدہ کو برکت خجور کھلا ہو مانگا نہیں لیکن دل میں آیا حضرت نے خجور دے دی مطیسہ کو لے جاؤ گر پر مانگا نہیں اللہ والو کو کش ہوتا ہے اللہ والے کیا سے کیا ہوا کرتے دوست بزرگو لیکن بیق ملا تھا کتابوں میں واقعہ لکھا ایزا بخار میں لکھا واقعہ جب بہار آئے تو یہ نان پوس کا چہرہ بھی خاجہ باقی بلہ جیسا ہو چکا تھا پہچان نہیں جیسے ہوتی تھی اصل باقی بلہ کون ہے اور نان پوس کون ہے حضرت فرمات اتنا فرق تھا کہ خاجہ صاحب تو ہوش میں تھے اور نان پوس مستی میں تھا بہوش تھا نان پوس کے اچانک ملنے کی بنیاد پر دوست بہوش تھا فرماتے ایزا البخار میں لکھا ہوا تین دن کے بعد اس آدمی کے انتقال ہو چکا برداشت نہیں کر پائی یہ دیرے دیرے جو تدریج آتا ہے یہ اس میں فائدہ ہوا کرتا ہے دیرے دیرے آیا کرتا ہے دوست بذر کو توجہ ہیں یہ اللہ والو کی توجہ ثابیت ہیں جن کو نہ مان نہ مان انہوں کا قدر نہ کہے لیکن اللہ والو کی توجہ ثابیت ہیں شیخ نوسیٰ رحمت اللہ نے بھی اپنی شہرام اتنا واقعہ بیان کیا پھر آگے توجہ کو سمجھانے کے لئے ایک عجیب و غریب واقعہ بیان کیا فرماتے میرا چشمدید واقعہ ہے اب مجھ اس بات پر لانا ہے ایک خانقہ میں آپ آئے ہیں ہم جماعت میں جاتے ہیں ساتھی بھی کہتے ہیں منصال جماعت میں جاتے تین دن کتنا سر رہتا ہے چلے میں کتنا سر رہتا ہے چار مہین میں کیسے سر رہتا ہے پھر گھر میں آنے پھر وہی کے ہوئی ہو جاتے ہیں اس کی وجوہات کیا ہے اس میں میں لانا چاہت اس بات پر تو شیخ انوسر دو باتیں مجھے بیان کرنی تو توجہ کو ثابت کرنا کرامت کو ثابت چونکہ بہت سے لوگ نہیں مانا کرتے یہ حق تھے تو حضرت شیخ انوسر علی رحمہ فرماتے ہیں کہ شیخ الادیس مولانا زکریہ علی رحمہ کے زمانے میں ایک آدمی جو خان کامیان کرتا تھا کہی مہلے میں جا رہا تھا اور ایک سادو تب کر رہا فیوگ کر رہا تھا ان کے وہاں بھی مجاہدہ ہے اور من جدہ وجد جو آدمی محنت کرتا اس کو ملا کرتا تو یہ مرید وہاں سے گزرا اور سادو کے پاس کچھ دیر کھڑا رہا سادو کی توجہ گئی اس کے دل میں اثر ہوا اور اتنا خطرنک اثر کہ مرتد ہونے جذبی ہونے لگے اس لئے دوست بزرگو میں کہنا چاہتا ہوں اگر ہم خان کھان میں آئے چلہ جماعت میں گئے چار مہینے گئے پھر گھر میں آنے کے بوری صحبت اتیار کر لی چورہ آئے پر بیٹنا شروع کر دیا اور آج کے زمانے گھر میں بھی حدیث پڑی کر دیا یہ خدا رحم کر اس جاؤ تو دوست بزرگو اس آدمی کے دل کے اندر جو ارتداد کے جذبے آ رہے ہیں اور شیخ مولانا زکریہ رحمہ کے پاس لوگ لائے خادم اور اس نے آ کر حضرت توجہ ڈال دیجئے کچھ فرمیرہ عراج کر دیجئے کہ میرے اندر ارتداد کے جذبے پیدا ہو رہے ہیں حضرت شیخ مولانا زکریہ رحمہ نے فرمایا بھائی میں تو کچھ نیو اللہ والد اپنے آپ کو مٹھاتے اپنے خادم سے کہا میں نام بل گئے حضرت مولانا حاشم مولی حاشم نکھائے خادم شیخ نے سے کہا بھائی حاشم کو جلدی رائے پور لے جاؤ رائے پور لے جا کہ میرا نام زکریہ نے بھیجا ہے خیر رائے پور لے گئے رائے پور رات میں پہنچے تو حضرت نے فرمایا ابھی میرا سونے کا وقت ہے تھکا ہرہا صبح میرے پاس لیانا ان کو سلایا وہاں اور توجہ دیتے رہے اللہ والو کی بات میں حکمت ہم جیسے ناراض اتنی وہ آئے ہیں اور اتنی دور سے آئے ہیں اور یہ محصد لے کر کیا ہے مرتد ہوتے جا رہے ہیں تبیل کو پڑی نہیں صبح آنا اگر مرتد ہو جا رات کیا ہوگا اللہ والو کی باتوں میں حکمت ہوا کرتی اللہ والو کی باتوں میں دخل نہیں دینا چاہے اللہ والو کی باتوں برحال دخل نہیں دینا چاہے ان کی باتوں میں تفریح میں نکل گئے وہ دونوں آئے مولی حاشم صاحب اور وہ آدمی تو حضرت نے فرمایا کہ میں تفریح میں جا رہا ہوں لیکن پھر حضرت نے کہا بھئی میں تو کچھ نہیں ہوں کچھ اللہ کے نیک بندے ایسے ہوا کرتے جو یوں کرتے ہیں یوں کرتے ہیں کہ انگلی ڈالی تو اللہ ان کی دل کے کارے اوپر دیا کرتے ہیں حضرت تو یہ کر کے چل دیئے مولی حاشم بزن کہ ہم تو حضرت کے پاس رات کو سلا دائی ہیں اس آدمی نے کہا کہ حضرت نے یوں کہا تھا میرے دل کی کارے پر لگئی ہے اور ارتداء کے جذبے سارے ختم ارتداء کے سارے جذبے ختم ہو چکے ہیں یہ اللہ والی ہوا کرتے ہیں میں ثابت کرنا چاہتا ہوں کہ اللہ والی کی توجہ انگلی کی اشارے سے اللہ کے نبی کے انگلی کی اشارے چاند کے دو ٹکڑے ہو جائے کرتے ہیں یہ اللہ کے نبی کی موجزہ تھا اور یہ کہہ کرامت ہے یہ کہہ کرامت ہے دو سبزبوں میں تو خیر توجہ کی چار قسمیں تھی جن جن ساتھیوں کو جہاں بھی خانقہ میں جاوے جماعت میں جاوے یہ توجہات ملتی ہے فضل عامال کی برکت سے ان توجہات کو گھر میں آ کر کے باقی رکھنا ہے گناہ کے ذریعے سے ان ساری توجہات کو انوارت کو ختم نہ کرے پھر تو انشاءاللہ دیرے 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 کیسے ترقیب ہوا کرتے ہیں تو خیر واجوہ بھی کم کی ذریعے سے یہ توجہ بر بات تھی ہو گئی ہے پھر ایک بائی نے کہا یوسف علیہ السلام کو قتل نہ کرو بلکہ کسی کوئے میں ڈال دوں اب بھائی یوسف علیہ السلام کو کہے کوئے میں ڈالنے کے لئے جا رہے ہیں دوں اب کل والی بات منطبی کرو میں نے پہلے تحمید باندھی تدبیر حضرت فرمایا تھا کہ تدبیر فیعر ہو سکتی ہے تدبیر فیعر ہو سکتی ہے لیکن دعائیں اللہ کا تعلق فیعر ہو سکتا نہیں ہے اللہ کے تعلق سے اللہ کے تقویے کی بنیاد پر اللہ تعالی انسان کو ترقی دیتے ہیں اور زلدت کے نقشون میں خلاکتی کے نقشون میں اللہ تعالی کو عزت دیتے کامیابی دیا کرتے ہیں مشورہ ہو کہ بائی کو کیا ہے کسی گہرے کوئی میں ڈال دو یہاں سے لے جا رہا اٹھا کر کے اور اب باجی سے فسلا رہے ہیں اب باجی آپ ہمارے ساتھ یوسف کو نہیں بھیجتے ہو کر ہمارے ساتھ بھیجو ہمارے ساتھ بازار میں آوگا جنگل میں آوگا جنگل کی چیزیں کھائے گا فسلا پٹا کر کے اپنے افساد لے جا رہے ہیں دوست بزرگو پھر خیر گئے اور فجا کر کے یوسف علیہ السلام کو کوئی میں ڈال لے ہیں اور گہرے فی غیابت الجب مارنے کی نیت سے خلاکتی کی نیت سے گہرے کوئی میں ڈال لے ہیں اب یہاں وہ چیز لاہو دیکھو تدبیر مارنے کی ہے منشہ خدا ودنی مارنے کا نہیں ہے منشہ یہ ہے یوسف کو زندہ رکھنا ہے اور زلدت کے گھر میں اللہ کو عزت دینی ہے عزت پر پہنچانا ہے اور مصر کا وزیر اور خازن بنانا ہے وزیر مالیات بنانا ہے اس خواب کی تعبیر کو پورا کرنا ہے اس خواب کی تعبیر کو پورا کرنا ہے یہ تدبیر کر رہے مارنے کی اللہ پاک نے انتظام فرمایا جبرائیل کو بھیجا اور جبرائیل کو بھیج کر کے کرتہ پہنایا یوسف علیہ السلام کو اس کرتے کی وجہ سے جو پانی کے گھرن میں پانی کا سراسی نقصان ہونے والا تھا اللہ نے بچا لیا اللہ نے کہا لیے بچا لیا میں نے دو چار دن بعد بھی کہا پہلے بھی کہا تھا سائنس پڑھنے والے بچے جب سائنس پڑھتے ہیں وہ سائنس کا کیا کہنا ہے سائنس ترقی سائنس ترقی کرتی ہیں اور آج کہتے ہیں کہ سائنس نے اسے حالات اجاز کی ہے آگ پروف اور ووٹر پروف پردے یہ کہاں سے لائیں اس واقعے سے سائنس لائیں یہ اللہ پاک نے جو ہے یہ کرتہ بھیجا یوسر سلام کو یہ کرتہ ووٹر پروف تھا یہ کرتہ کیا تھا یہ ووٹر پروف تھا کہ پانی میں جانے کے بعد یہ سائنس میں بار بار کہتا ہوں یہ سائنس کچھ بھی نہیں ہے یہ قرآن و حدیث پاک میں سائنس کیا ریسرٹ کرتی ہے اور قرآن و حدیث میں ریسرٹ کر کے پھر سائنس آگے پوچھتی ہیں ابھی اللہ پاک اس کو ووٹر پروف بنا دیا برکتی کرتہ ہے اتنا برکتی کہ بعد میں شاہدہ قصہ پورا نہ ہو بعد میں آ رہا ہے کہ یوسف علیہ السلام کے ایک گم میں یاقوب علیہ السلام روتے روتے نابینا ہو چکے ان کی بینائیں چلی گئیں جب بھائی آ رہے ہیں کہ یوسف علیہ السلام فرما رہے ہیں میرا کرتہ لے جاؤں آتونی بھی کمی سی میرا کرتہ لے جاؤں اور میرے باپ کی نگاہ پر ڈال دینا تو میرے باپ بھی نہ ہو جاؤں گے میرے باپ کی برائل ایک کرتہ مبارک تھا برکت والا تھا برکتیں کہاں سے آئی عبرائیم السلام کچھ آگ میں ڈالا جا رہا تھا نمرود نے ننگا کر دیا تھا برہنا کر دیا تھا اللہ پاک نے کرتہ بھیجا آگ پروف کرتہ یہ آگ پروف کہاں سے آیا اللہ نے آگ جنت سے بھیجا سائنس نہیں لائی کہاں سے آیا اللہ نے کی برائل یہ آگ پروف کرتہ آیا جبرائیم نے پہنا دیا نمرود نے جتنی سکتا آگ جلائی تھی کہ اوپر سے پرندہ بھی چلا جاوے تو پرندہ بھی جو ہے ٹکڑے ٹکڑے جل جاوے ایسی آگ میں حتیٰ کہ کسی کے ڈالنے کی امت نہیں ہے گوپیا سے ڈالے جا رہے ہیں لیکن دوست وہ جو یہ آگ پروف کرتے اللہ پاک نے اسباب کے درجے میں اللہ نے بچا لیا بچا ہے کس نے اللہ نے بچا لیا وہی کرتہ برکت اللہ پاک نے بھیجا یسوع صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یہ پانی پروف ووٹر پروف کرتہ تھا اور وہی کرتہ یاقل صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا تو یاقل صلی اللہ علیہ وسلم کے آنکھ پر چلا گیا تو اللہ پاک نے کی بینائے کو لوٹا دیا اس سے کیا ثابت ہوا دوسرے واقعہ تو کبھی پورا کریں گے لیکن جو چیزیں زمن آتی رہتی ہیں اس سے ایک چیز ثابت ہوئی جس چیز کی بنیاد پر آج دنیا میں فرقہ بن دی ہے لوگ لڑ رہے ہیں ایسے آلات میں بھی دنیا کہاں جا رہے ہیں ایمان وال میں کیسے سنگین آلات ہیں ہم آپس میں لڑ رہے ہیں ایک مسئلہ سابق جو ہے اتبرک بیاساری صالحین اتبرک بیاساری صالحین نیک لوگ نبی کے نبی ہے نیک ہے اللہ والو کی چیزوں میں تبرک ہے برکت ہے لوگ کیا کہتے ہیں کہ تبلیغ والے تبرک کو نہیں مانتے ولیو کو نہیں مانتے علماء دیبن نہیں مانتے اللہ کے بندے جو چوزے قرآن سے ثابت ہو وہ علماء دیبن کی کیا مجال ہے ہمارے تبلیغ کے قابلین کی کیا مجال ہے چس کو نہ مانے دوست مزرگو میں مسجد میں بیٹھ کر کے پورے انشراہ کے ساتھ کہہ رہا ہوں یہ جو ہمارا مسئلہ کی اختلاف ہے ایک معمول اختلاف ہے ناسمجھے کی بنیاد پر اختلاف ہے یہ آپس میں کوئی اختلاف نہیں ہے تبرک بیا ساری سالین مستقل سار علماء مانتے ہیں ہندوستان کے سارے جماعتیں سارے مسئلہ کوارے جانتے ہیں قرآن سے ثابت ہی تھے حدیث پاک سے ثابت ہی تھے یہ تبرک حضرت انشراہ نے بھیج رہے ہیں اور یہ عقب السلام کی کوئی کہہ بھینا ہے وہاں پس آ رہے ہیں تو جو چیزے قرآن حدیث پاک سے ثابت ہو جو چیزے حدیث پاک سے ثابت ہو یہ کیوں علماء دیبن کیوں نہیں مانیں گے تبلیغ کی عقابل کیوں نہیں مانیں گے یہ دوست وزرگو یہ انگریز کی سوچی سمجھی چال ہے توڑ کرو راج کرو توڑ کرو راج کرو عقائد کی اختلاف میں آپس میں فیلا دو یہ ہمیں سمجھنا پڑے گا آپس میں دور حاضر میں آپس کی انتشار کو چھولنا پڑے گا قریب آنا پڑے گا امت کو نیک اور ایک بننا پڑے گا اور اسی کہہ غلط فہمی کو دور کرنا پڑے گا غلط فہمی کو دور کرنا پڑے گا یہ تو قرآن سے ثابت ہوا آج سالے گیار بجے تک ہوگی حدیث پاک کے درائل سمجھو جنابِ نبیِ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحابزادی حرطِ زینب رضی اللہ عنہ انتقال ہو رہا ہے آپ کا انتقال ہو گیا اور آپ کے انتقال کے موقع پر حضرتِ امیتیہ رضی اللہ عنہ آپ کو گسل دینے والی عورت ہے پیارے نبی پردے کے پیچھے آ رہے ہیں اور آپ گسل کا طریقہ سکھا رہے ہیں امیتیہ اسے گسل دینا سات مرتبہ پانچ مرتبہ تین پانچ سات تاک بار گسل دینا پھر آخر میں کافر ملانا اس سارے گسل کا طریقہ پیارے نبی جی اپنی زبان سے سکھا رہے ہیں امیتیہ کو پھر آخر میں جملہ فرمایا آخر میں جملہ فرمایا جب تم میری بیٹے کے گسل سے فارغ ہو جاؤ تو مجھے اطلاع کرنا گسل سے فارغ ہو چکے حرطِ امیتیہ نے اطلاع کی بخارے کے روادے حق وہو پیارے نبی کی زار اور آپ کے جسم سے جو متصیل چادر تھی پیارے نبی نے فیہ کی پردے کے پیچھے امیتیہ کو اور کہا کہ میری بیٹے کے جسم میں سب سے پہلے کپڑا ان کے بدن سے متصیل کرو لگاؤ کیوں لگاؤ تبارکن نبی کا کرتا ہے حدیث پاک سے ثابت ہے بخارے کے روایت کیا رہی پھر کسی عالم کی کیا مجال ہے کہ تبارک کو اور تبرکات کو ناجائز کہیں اور پھر شاعرین نے نکتہ بیان کیا ہے کہ اللہ کے نبی نے پہلے کیوں نہیں دیا اور یوں کیوں کہا کہ گسل کے بعد مجھے تلہ درم تاکہ نبی جی فرما رہے کہ جب تک میرے بدن سے اتصال رہیں وہاں تک اچھا ہے جب گسل سے فارغ ہو جائے تو میرے بدن سے جیسے نکلے ایسے فوراں زینب کے بدن میں لگے اتصال باقی رہے اگر پہلے گسل دیتے 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 تو پانچ یا دن سے مکہ وقفہ ہو جاتا اتصال ختم ہو جاتا تو اللہ کے نبی اتنی ریاض فرما رہے تبرک کی اور اپنی چادر مبارک اپنا حقوہ مبارک زینب کے لیے جنازے میں کفن کر دے رہا ہے بخارے کے ریوازے صحابی تبرک تو کسی عالم کی کس علمہ کی کیا مجار ہے کہ تبرک کو ناجائز تہل دوست مزرگو تبرک بیاساری سارین صحابی تھے اس لیے ہم اپنے اللہ کے ولیو کا پیر مشرید کا ہم جھٹا پیتے ہیں کیوں پیتے ہیں تبرکن پیتے ہیں اللہ والو کا جھٹا کیوں پیتے ہیں تبرکن پییا کرتے ہیں اس لیے دوست مزرگو یہ جو انگریز نے باتیں فیلائی ہیں علماء دیبن ہیں تبلیغی حضرات ہیں یہ جو اہلیاء کو نہیں مانتے ہیں تبرکات کو نہیں مانتے ہیں ہمیں سمجھنا پڑے گا آپس میں بیٹھنا پڑے گا کندے سے کندہ ملانا پڑے گا تب بھی سمجھ میں نہ آئے دوست مزرگو میرے ایک بات یاد رکھو آج کے حالات سنگین ہے جو کرنا ہو اپنی عبادت کھانے تک مزید تک جس کو جو کرنا ہو کرو اپنے مسئلہ کی جو باتیں کرنے ہو کرو لیکن مسئلہ سے باہر نکلے عبادت کھانے سے باہر نکلے بازار میں آئے محلے میں آئے مسئلہ چھوڑو اور ایمان والے بن کر کے رہو ایمان والے اپنا مسئلہ کی اختلاف اپنی عبادت کا تک اپنی مسئلہ تک وہاں تو ٹھیک ہے لیکن جب مزید سے نماز پڑھ کر کے باہر آگئے بازار میں آئے مارکٹ میں آئے محلے میں آئے اپنا سارے اختلاف وہیں چھوڑ کر کے آؤ اور وہاں کر کے دین کے لئے اللہ کے دین کو بچانے کے لئے اتحاظ ضروری ہے اتفاق ضروری ہے معمول احد کے اندر تھوڑا انتشار ہو گیا اللہ کے نبی موجود ہے اللہ کے نبی کے موجودگی میں آئی ہوئی مدر اٹھ گئی انتشار کی بنیاد پر اس لئے دوست بزرگ ہو جو ہے یہ ہمیں قریب آنا پڑے گا سمجھنا پڑے گا اور علماء اکرام کی ذمہ داری ہے بغیر تنقید کے مٹھی مٹھی زبانوں میں پیاری پیاری زبانوں میں حدیث سے بیان کر امت کو سمجھانا پڑے گا کہ تبرک بھی ہے عامہ وسیلہ عامال کا وسیلہ بھی ہے اجتماعہ موقع نہیں ہے ورن میں حدیث پاک کر کے ثابت کر کے بتا دا کہ ان توصل بالعامال یہ بھی صحابی تھے یہ بھی سارے علماء دیبن سائے اس کو تسلیم کرتے جو موٹے من اختلاف ہیں وہ سارے علماء اکرام جانتے ہیں تو خیر اللہ کے نبی نے اپنا کرتا دیا اور کرتا دے کر کے زینب کو جو ہے ان کے کفن میں لگایا دوست میں یہ تبرک بھی آساری صالحین صحابی تھے جنابِ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حشقِ موقع پر اپنے بال کٹوا رہے ہیں ابو طیبہ حجام کو بلایا بال کٹوانے کا طریقہ ابھی نبی بتائیں گے پہلے اپنی دائی جانب کو پیش کیا تو ہمیں بال کٹوانے ہیں تو پہلے دائی جانب پیش کے جمعہ کو چہرہ بنانا ہے مچھے کاٹنے پہلے دائی جانب دائی جانب سے شروع کیا جاوے گا یہ اللہ کے نبی کی بارال سنت ہے پیارے نبی جی نے بلایا پھر ابو طلحہ کو بلایا اور دائی جانب کے بال ان کو دیے کہا لوگوں میں تقسیم کر دو پھر بھائی جانب کے بال دیے اپنے پاس رکھو روایت میں آتا ہے ابو طلحہ نے کچھ بار لوگوں میں تقسیم کر دیے اور کچھ بال اپنے پاس رکھی پھر ان کے صحاب زادی آنس ان کے پاس دبی میں تھے اور امی سلمہ کے دبی میں تھے بخارے کی روایت میں آتا ہے کہ امی سلمہ کے پاس دبی میں بال تھے اور مدینہ منورہ میں جب کوئی عورت کو بخارہ آتا تھا بیمار ہوا کرتی تھی تو عورت اپنی دبی میں پانی بھیجا کرتی تھی امی سلمہ رضی اللہ اس اللہ کے نبی کے موئے مبارک جس برطن میں دبی میں تھے اور اس میں جو پانی تھا اس پانی کے دو اکتار کترے اس برطن میں ڈالا کرتی تھی اور در قیم یہ برطن لے کر مدینہ کو عورتے جاتی تھی اپنی مریضہ کو پڑا کرتی تھی اللہ مریضہ کو شفا دیا کرتی تھی یہ تبارک ثابیت ہے تبارک کے بغیر سابیت ہے دوست مزرگوں اتنے کئی واقعات ہیں کئی حدیثیں بھری ہوئی ہیں کہ تبارک بیاثاری صالحین ثابیت تھے اللہ والو کے تبارکہ تھے نبی کے تبارکہ تھے بلکہ دوست مزرگوں بن اسرائیل کے پاس تابوت تھا یہ تابوت چوبیس گھنٹے ساتھ میں رکھا کرتے تھے جس میں تبارکہ تھے موسیٰ کا آسا تھا اور کمتی چیزیں تھیں جب بھی جنگ کے میدان میں جاتے تھے یہ تابوت اپنے ساتھ رکھا کرتے تھے جب تک تابوت رہا اللہ نے کامیابی دی جب تابوت مقت نصر لے کر چلا گیا اور تابوت گم ہو گیا پھر تبارکہ ختم ہو گیا پھر کیا شکست بہرالے ہونے لگے تو یہ حدیث پاک سے یہ سب سے صابیت تھے قرآن سے صابیت تھے تبارک بیاثاری صالحین نیک لوگوں کے تبارکات بہرال صابیت تھے اب وہ حریرہ فرماتے ہیں میرے پیارے نبی جی نے مجھے تبارکن خجورے دی تھی اور میں نے خجورے ستیائیس سال تک ستیائیس سال تک خجورے پیارے نبی نے معمولی خجورے دی تھی اللہ کے نبی نے دی تھی ستیائیس سال تک میں خاتا رہا خاتا رہا تبارک تھے برکت اللہ کے نبی کے ہاتھوں سے لگ گئی تھی برکت اللہ نے دی تھی پھر یہ مطلب خوارش کا اس کے کہم ایک جنگ کا فتنہ ہوا اس میں ابو حریرہ کہ وہ تھیلی کیا ہے برحال چورا گئی ستیائیس سال تک خاتے رہے یہ تبارکان تھے اللہ کے نبی کے برکات تھے جابیر ابن عبداللہ رضی اللہ عنہ ایک گزوے سے واپس آ رہے ہیں آپ کی اُٹنی سسترفتار تھی اور نئی نیشادی ہوئی تھی آپ کو جلدی جانا تھا اُٹنی جلدی سے چلا کرتی نہیں تھی پیارے نبی سمجھ گئے کہ جابیر کی اُٹنی مال و سسترفتار ہے جلدی چلا کرتی نہیں پیارے نبی جی کے ہاتھ میں چھڑی تھی اللہ کے ارمین چھڑی کا چوکا دیا تبارک ایک اُٹنی کو لگا ایک اُٹنی بھاگنے لگی تیز رفتار ہو گئی اللہ کے نبی کے چھڑی لگنے سے اور اللہ کے نبی کے ہاتھ لگنے سے اتنے کئی واقعات ہیں دوستوں کہ اللہ کے نبی کے تبارکات اللہ کے ولیوں کے تبارکات نیک لوگوں کے تبارکات یہ بہرحال صحابی تھے اور یہ سارے کے سارے جتنی ہمارے مسلک ہیں وہ سارے مسلک لوگوں کا مسلک ہیں اس لیے میں سمجھنا پڑے گا اور سمجھ کر کے کیا ہے ان سارے انتشار کو ختم کرنا پڑے گا پھر اخیر میں دوست بزرگو یاقب الاسلام نے بھائیو سے کہا تھا کہ تم یوسف کو لے جاؤ گے مجھے خطرہ ہے یوسف کو بیڑیا کھا جاوے گا ایسا ہی ہوا بیڑیا نے کھایا گیا لیکن تدبیر وہی بنائی بھائی آئے اور آنے کے بعد کہا باپ سے کہ بیڑیا کھا گیا اپنے سامان کے پاس یوسف کو چھوڑا تھا لیکن معلوم کیا ہوا یہاں جو سفیہ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ اپنے بندے کے گمان کے ساتھ ہے بندے کا جیسا گمان ہوتا ہے اسے اللہ فیصلہ کرتے ہیں یاقب الاسلام کا گمان تر کہہ دیا تھا کہ بیڑیا کھا جاوے گا تو بھائیو نے تدبیر وہ بنائی تو آج ہمارے جیسے گمان ہے اگر بورے گمان ہیں تو فیصلہ بھی ایسا ہوگا جیسے بہت سے لوگوں بھی گمان ہوتے ہیں پھر منگنی کرنے جاتے ہیں پھر شادی کرنے جاتے ہیں کوئی چھینک آتی ہے تو نہیں کیا کرتے ہیں چوگڑیو تو کیا ہے اجیب اگر کیا ہے پھر چوگڑیو نہ چالے چار نہ چالے تین چالے پانچ چالے پھر ایسا گمان دی وہ ہونے والا ہے پھر ایسا گمان ہے شرکہ گمان ہے پھر گھر میں وہ آفت آنے والی وہ مسئبت آنے والی ہے اور یہ ہے کہ ایمان ہے یقین ہے چھینک آوے اچھینک کا باپ آوے بلی گزرے چاہے کچھ بھی ہو لیکن ایمان ہے یقین ہے تین آدمی ہو چار آدمی ہو پانچ آدمی ہو شریعت میں کوئی تعداد نہیں ہے نہ تیرہ ہے نہ اٹھارہ ہے کہ شادی تیرہ تاریخ ہو نہ ہو اٹھارہ تاریخ ہو شریعت میں کوئی تاریخ ہے اج تک اتنے سارے خان کامی آئے ہیں اتنے سارے دعوت میں چلے لگ گئے تب بھی دوست و بزرگو جو ہے ابھی ہمارے قائد صحیح نہیں ہوئے ہیں ہمارے قائد صحیح نہیں ہوئے ہیں کہاں جا رہے ہیں شادی کی تاریخ جب تیہ ہوتی ہے تو سب سے اپنے کیلنڈر لاؤ وہیدر ہے کہ نہیں ہے ایمان وارا وہیدر ایمان وارا وہیدر دیکھے گا ایمان وارا تو یہ دیکھے گا معاشا فرماتی ہے ترمی شریف کی نوایت ہے کہ جب میرا نکاہ شوال میں ہوا تو لوگ اس زمان میں شوال میں نکاہ کرنا منہو سمجھتے تھے میرے نکاہ شوال میں ہوا اور کتنا پیارا ہوا کتنا مبارک ہوا فرماتی ہے میرے خاندان کی عورتوں کی میں شادی شوال میں کراؤ یہ پسند ہے تاکہ لوگوں کی عقائد صحیح ہوں لوگوں کی کیا بنا لیں ہے عقائد صحیح ہوں دوست و بزرگو ہمارے عقائد کو صحیح کرنا ہے اللہ کے ساتھ گمان کو صحیح کرنا ہے جیسا گمان ہوگا ایسے فیصلے اوپر صحیح گمان ہے تو اللہ فیصلے بھی صحیح کریں گے اور ایسا شک والا گمان ہے شک والا یقین ہے پھر گھروں میں آفتے ہیں مسئیبت بلال یہ آوے گی خیر یوسف علیہ السلام کو پھر کوئے میں ڈال دیا اور ڈالنے کے بعد فرماتے ہیں وَجَعُوا عَبَاهُمْ عِشَائِ عَبْقُون روتے ہوئے آئے دوست بزرگوں جو آدمی جتنا بہرال یہ گرگٹ کی چال چلتا ہے رنگ بدلتا ہے اتنے رونے سے لوگوں کو ڈرا دیا کرتا ہے روکر کے باتیں کیا کرتا ہے اور خاص کر کے ہمارے ہائٹ کے بھی اور بہت سے سماج کے ذمہ دار ہیں یہ سمجھو کسی لڑکی کا لڑکے کا واقعہ ہوا کرتا ہے خسروال لڑکی ہیں تب بھی ہماری ذہنیتیاں ہوتی ہیں ہم لڑکے کو مجیم ٹھہراتے ہیں لڑکی نے دو آنسو بہاں دیئے رو لی لڑکی کی ماں رو لی تو لوٹے ہیں رونے کی وجہ سب کو ڈرا دیتی ہے سماج کے دیکھو یہ روتے روتے آئے اور باپ کو کانکھرے رونا بھی نکھرے والا تھا سمجھے اور کہا کہ ابباجی یسوح علیہ السلام کو بیڈیا لے گیا اور روتے روتے آئے اس لیے رو کر کے جو عورتے در آئند آئے گا ابھی قصہ پوراں کا کہ عورتوں کا مقرب بہت خطرناک ہوا کرتا ہے اس کے دوست و مزرگو ہمیں سماج کے ذمہ دار ہیں بڑے ہیں ان کو بھی سمجھنا پڑے گا گہرام ہیں جن میں کہاں کہیں ایسا نہ ہوں ہم دین کا کام کر رہے انصاف دلا رہے اور انصاف دلا رہے بے انصافی کہیں نہ ہو جائے کئی بے انصافی کے برحال ظاہر بس ایک مثال سمجھے قرآن میں آتا ہے نو علیہ السلام نبی ہے ان کی بیوی کافرہ ہے لوت علیہ السلام نبی ہے بیوی کافرہ لیکن خبیصہ نہیں ہے لوات کہہ برحال ظانیہ نہیں ہے تو ظاہر بات ایک جوان بچہ ہے اس کے نکاں میں ایک للکی ہے اس کے کسی اور سے آنکھیں ملاتی ہے اور محلہ محلہ جانے بچہ بچہ جانے کہ عورت مانو ظانیہ تو ایسا شوہر اس کو کیسے رکھے گا خیر شوہر رکھنا چاہتا ہے اور شوہر خود کہنا چاہتا ہے کہ ابھی شہری بات میں صدر جاگی تو میاں بیوی راضی کیا کرے کاضی لیکن جب شوہر مان لو کہہ رہا ہے پھر بھی مان لو سماج والے ذمہ دار لڑکی کی مان لو کا طرف داری کر رہے اور لڑکے کو مجرم سمجھ رہا ہے اور لڑکے کے پاس دن لے رجوع مان لے تو دین کے نام سے بیدینی ہو رہی ہے دین کے نام سے بیدین ہو رہی ہے اللہ موجبی آپ سب کو کہنے اور سننے سے دعا عمل کرنے کی توافنے سے فرماوے وآخر دعوانا اللہ الحمدللہ رب العالمين درد پاک پلو سبحانک اللہ اللہم بحمدک وتبارک اسمك وتعالی جدک ولا الہ غیرک یارب لکھ لحمدک ما ینبغی لجلال وجہك وعظیم سلطانک اللہم صلی علی محمد وعلا آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلا آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلا آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلا آل ابراہیم انکا حمید مجید ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الاخیرہ حسنہ وقنع داب النار ربنا لا تزق قلوبنا ربنا لا تزق قلوبنا ربنا لا تزق قلوبنا بعد ادھ هدیتنا وحب لنا من لدنك رحمة انکا انت الوخاب ربنا ظلمنا انفسنا ربنا ظلمنا انفسنا ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنکونا نمالخاسرین لنکونا نمالخاسرین ربنا لا تزق قلوبنا ربنا لا تزق قلوبنا ربنا لا تزق قلوبنا بعد ادھ هدیتنا وحب لنا من لدنك رحمة انکا انت الوخاب ربنا لا تواخذنا ان نسینا وختعنا ربنا ولا تحمل علينا اسراً كما حملته على الذین من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا تاقتنا به وعفو عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرین اللهم انصرنا على القوم الظالمين اللهم انصرنا على القوم الظالمين اللهم انصرنا على القوم الظالمين اللہم اہدنا صراط المستقیم صراط الذین نعمت عليهم غیر المغضوب عليهم ولا الضالین ربنا غفر لي ولوالدین وللمؤمنین یوم یقوم الہساب ربنا غفر لي ولوالدین وللمؤمنین یوم یقوم الہساب ربنا غفر لي ولوالدین وللمؤمنین یوم یقوم الہساب ربنا هبلنا من ازواجنا وزرياتنا قرط عين واجعلنا للمتقین اماما ربنا هبلنا من ازواجنا وزرياتنا قرط عين واجعلنا للمتقین اماما ربی رحم ما کما رب یعنی صغیرہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ نستغفر کو نتوبو علیک نستغفر کو نتوبو علیک اللہم انہا نسعلق الجنہ ونعوذ بن النار اللہم انہا نسعلق الجنہ ونعوذ بن النار اللہم تحر قولبنا ان غیریک اللہم مبارک لنا فی رمزان اللہم مبارک لنا فی رمزان اللہم مبارک لنا فی رمزان یا واسع الفضل اغفر لنا یا واسع الفضل اغفر لنا یا حیو اقیوم بیو رحمتنا استغیث اصلح لنا شأننا كلنا ولا تقلنا انفسنا ترفطعین ولا تنزمنا سال ما عطيتنی ولا تفتن فيما حرمتنی یا رحم الراحمین یا کرم الکرمین یا رحم المساکین یا ذل جلال والکرام یا ذل جلال والکرام یا ذل جلال والکرام یا صریخ المستصریقین یا صریخ المستصریقین یا من رعانا القطايا فلم يفتحنا یا من رعانا القطايا فلم يفتحنا یا من رعانا القطايا فلم يفتحنا یا موجیب دعوت المسترین یا موجیب دعوت المسترین یا رحمان الدنیا ورحیمہ یا غفار الظنوب یا ستار العیوب یا غفار الظنوب یا ستار العیوب یا غفار الظنوب یا ستار العیوب اے مولا ہمارے گناہ کو معاف فرما مولا ہمارے خطاہ کو معاف فرما دم مولا بڑے گنے گار ہیں مولا بڑے خطاکار ہیں مولا بڑے مجریب ہیں مولا ہاتھ گندے ہاتھوں کی پکڑ گندی اور مولا دور حاضر میں تو چوبیز گھنٹے مولا موبائل ہاتھوں میں رہتا ہے مولا استنجا جاتے تب بھی موبائل نہیں چھٹتا کھانے کے دوران میں موبائل نہیں چھوٹتا سونے کے دوران میں موبائل نہیں چھوٹتا مولا چوبیز گھنٹے مزید میں موبائل نہیں چھوٹتا اے کریم مولا اس موبائل نے ہمارے دین کا ستیاناز کر دیا ہے ہمارے تقوی کا مولا دیوالیا کر دیا ہے ہمارے دین کا اور ہمارے پرہزگاری کا مولا اس نے ستیاناز کر دیا ہے روزے کے قرآن کے نمازوں کے انوارات کو ختم کر دیا ہے اے کریم مولا اے کریم مولا اور تماشا ہے ہم اس گناہ کو گناہ نہیں سمجھتے ہیں مولا گناہ کو گناہ نہیں سمجھتے ہیں مولا کتابوں میں آتا ہے جب کوئی گناہ عام ہو جاتا ہے اس کی نفرت دل سے ختم ہو جائے کرتی ہے مولا دفرت ختم ہو چکی ہے مولا نفرت ختم ہو چکی ہے مولا نفرت ختم ہو چکی ہے اے مولا اے مولا ہمیں گناہوں سے نفرت پیدا فرما دیجئے گناہوں سے نفرت پیدا فرما دیجئے گناہوں سے نفرت پیدا فرما دیجئے اے کریم مولا ہماری آنکھیں گندی آخوں کا دیکھنا گندہ آخوں کا دیکھنا گندہ کان گندے کانوں کا سننا گندہ دل گندے دماغ گندے دماغ کی سوچ گندی پیار گندے پیاروں کا چلنا گندہ مولا پورے کے پورے گندے ہیں پورے پورے گناہوں کے اندر دبیا ہوئے ہیں اے مولا دبا وہاں سے نہیں نکل سکتا ہے مولا رسید آل کر کے نکلنا پڑتا ہے اے کریم مولا آپ اپنے مغفرت کی کرم کی رسی ڈال کر کے ہمیں نکال دیجئے ہمیں گناہوں کے سمندر سے نکال دیجئے گناہوں کے سمندر سے نکال دیجئے مولا کوئی ماں اپنے بچے کو نہلاتی ہے کپلے پہناتی ہے سرما لگاتی ہے اور سرما لگا کر کے بار کھلنے بیشتی ہے اور بچہ کہیں نالی میں گر جا کرتا ہے نالی گہری ہے بچے کی سانس رکھ جا کرتی ہے بچے کا دم گھٹنے لگتا ہے رونے کی بھی آواز نہیں آتی تو مولا ماں بے چین ہو جائے کرتی ہے ہاں میرا بچہ کہا گیا اس کو احساس ہوتا ہے کہ کہیں میرا بچہ نالی میں نگر گیا ہو مولا ماں بچے کو دیکھ نہیں پاتی ہے ماں چکتی ہے چلاتی ہے اے میرے بیٹے محمد اے میرے بیٹے عبداللہ میں تیری ماں بول لئی ہوں میری آواز کو سن کر کے ایک مرتبہ امی کہہ دے تاکہ میں تیری آواز کو سن کر کے مجھے پتا چلے تو نالی کے کون سے کونے میں گرا ہے میں چھلانگ لگاؤ تو مجھے اٹھا لوں میں تجھے اٹھا لوں مولا بچہ جب امی کہتا ہے تو ماں مولا جذبات میں آتی ہے ماں اپنے کپڑی کی پرواہ نہیں کرتی ماں اپنے جسم کی پرواہ نہیں کرتی ماں گندی نالی میں چھلانگ لگا دیا کرتی ہے بچے کو نکالتی ہے بچے کو سینے سے لگاتی ہے اور اگر بچے کو کھون آ گیا ہے زخمی ہو گیا ہے تو مولا ماں بیچین ہو جا کرتی ہے مولا ماں بیچین ہو جا کرتی ہے ماں روتی ہے اپنے شہر کو مولا فون کرتی ہے رہائے تمہیں دکان کی پڑی ہے ہائے تمہیں خیت کی پڑی ہے ہائے تمہیں دنیا کی پڑی ہے ارے بچہ زخمی ہو گیا ہے جلدی بھاگے بھاگے آؤ مولا ماں کی بیچینے کو دیکھ کر کے بچے کے مامو بچے کے چچا بچے کے نانا بچے کے دادا سارے کے سارے بلکہ پورا محلہ بیچین ہو جا کرتا ہے کوئی ایک سو آٹھ کو بلاتا ہے کوئی مولا ایمبلوس کو بلاتا ہے کوئی دوا خانے کی فکر کرتا ہے اے کریم مولا آپ تو ماں سے زیادہ رحیم ہیں کریم ہیں اے مولا سارا مجمع طالبین کا مجمع ہے ہم سب گنے گاروں کا مجمع ہے مولا گنے گار کا گناہ کر کے آئے ہے لیکن مولا آخر پیارے نبی کی رواد پر یقین ہے مولا پیارے نبی جنہیں فرمایا ہے خیر الخطائین التوابون اے مولا آج مجمع اپنی توبہ کر رہا ہے اپنی پچھلی زندگی سے توبہ کر رہا ہے گفتت سے توبہ کر رہا ہے اے کریم مولا اے کریم مولا اے مولا جیسے ماں اپنے بچوں کے کہتی تھی میرے بیٹے عبداللہ تو پکار لے مولا آج آپ کہہ دے مولا فرما دے اعلان فرما دے اے میرے بندی عبداللہ اے میرے بندی محمد آج مجھے مولا کہہ دے میں تیری بینا پار کر دوں گا اے مولا اے سارا مجمع بس زبانی حال تجھے مولا کہہ رہا ہے کریم کہہ رہا ہے رحیم کہہ رہا ہے مولا آپ بڑے کریم ہیں رحیموں کے رحیم ہیں کریموں کے کریم ہیں اے کریم مولا آج کرم فرما دیجئے کریم مولا کرم کا معاملہ فرما دیجئے مولا رمضان کا مینہ ہے رمضان کا مینہ ہے رمضان کا مینہ ہے اے کریم مولا یہ مجمع کئی دنوں سے پڑا ہے تیری چوکھٹ پر پڑا ہے تجھے لینے کے لئے پڑا ہے اللہم اردنا مولا آپ کی معارفت دیجئے مولا مجمع کب سے تیری چوکھٹ برا کر کے پڑا ہے اور مولا مزید آج جن پارے کے قرآن ختم ہوا ہے اور مولا قرآن کے ختم پر آپ دعا قبول فرماتے ہیں آپ دعا قبول فرماتے ہیں مولا جن جن لوگوں نے جن افواز نے مولا قرآن کریم پڑا ہے ان کے پرندے کو قبول فرما دیجئے ان کے پرندے کو قبول فرما دیجئے ان کے سننے کو قبول فرما دیجئے ان کی طرح کے قبول فرما دیجئے ان کی طرح کے قبول فرما دیجئے اے کریم مولا قرآن پاک کی برکت سے رمضان کی برکت سے مولا ہمارے گناہ کو معاف فرما دیجئے ہمارے گناہ کو معاف فرما دیجئے اے کریم مولا اے کریم مولا ہمارے جیسے آپ کو سیگڑ بندے مل جاویں گے مولا ہم آپ کے جیسا کریم مولا کہاں ملے گا مولا کون سے کون سے درکی ٹھوکریں کھاویں گے مولا جیمان والے کیسے کیسے درکی ٹھوکریں کھا رہا ہے اے مولا سارے درکی ٹھکروں سے ایمان والو کو بچا لیجئے ایمان والو کو بچا لیجئے مولا آپ کا در سجا دیجئے آپ کا در سجا دیجئے آپ کا در سجا دیجئے اے کریم مولا اس سارا مجمع آپ کے در پر آ کر کے پڑا ہے مولا ہمیں معاف فرما دیجئے مولا جو حالات چل رہے ہیں مولا ہمارے اقین ہیں آپ تو بڑے رحیم ہیں کریم ہیں اے مولا کوئی ماں باپ اپنے اولاد کو پریشان کرنا نہیں چاہتے ہیں بلکہ پریشان میں دیکھنا نہیں چاہتے ہیں مولا وہ اولاد پریشان میں ہوتی ہے ماں باپ کو رات کو چین سے نینی آ کرتی ہے اے کریم مولا آپ تو ماں سے زیادہ رحیم ہیں باپ سے زیادہ کریم ہیں مولا آپ اپنے بندو کو پریشان کرنا نہیں چاہتے ہیں مولا جو حالات آتے ہیں ہماری بدعمالے کی بنیاد پر آتے ہیں ہمارے گناہوں کی بنیاد پر آتے ہیں اے کریم مولا ہمیں گناہوں سے تباہ کرنے کی توفی نصیب فرما دیجئے گناہوں سے تباہ کرنے کی توفی نصیب فرما دیجئے مولا رمضان کا پہلا عشرہ راتے تو دس ختم ہوچنے آئی دین کا کل باقی ہے ہم مولا امنی غفرت نے گزار دیا مولا ماں فرما دیجئے مولا باقیہ جتنے دین باقی ہے عظمت کے ساتھ مولا اس نے گزارنے کی توفی نصیب فرما دیجئے عزم کے ساتھ گزارنے کی توفی نصیب فرما دیجئے کرم کا معاملہ فرما دیجئے رحم کا معاملہ فرما دیجئے مولا مجمع دور و دراز سے آیا ہے مولا ہم تو عالم الغیب نہیں ہے مجمع کی جو بھی جائز تمنعے ہو ان تمام کی تمنعہ کو پوری فرما دیجئے ان تمام کی تمنعہ کو پوری فرما دیجئے مولا جو لوگ بیمار ہیں ان تمام کی بیماری کو چاہے جسمانی بیماری ہو روحانی بیماری ہو ان تمام کی بیماری کو شفاء کلیہ آجرہ دائمہ نصیب فرما دیجئے مولا جو لوگ پریشانی حال میں ہیں ان تمام کی پریشان دور فرما دیجئے اور مولا سب سے بڑی پریشانی ہے دنیا میں بدبنی فیلی ہوئی ہے دنیا میں اتمنان نہیں ہے چین سکن نہیں ہے شانتی نہیں ہے اے مولا رمضان کی برکت سے پورے ملک میں اور پورے عالم میں اور ہمارے دیش میں مولا یہ دیش تو مولا محبت کا دیش ہے اے زمین اے درتی مولا ہم درتی کی درتی ہے پریم باونہ کی درتی ہے اے مولا کریم ہماری ملک میں مولا امن امان قائم فرما دیجئے شانتی قائم فرما دیجئے بد امنی کو دور فرما دیجئے آپس میں بیر کو زہر کو نفرت کو دور فرما دیجئے آپس میں محبت پیدا فرما دیجئے آپس میں محبت نصیب فرما دیجئے اے کریم مولا سارے انسان ایک ماں باپ کے اولاد ہے ایک ماں باپ کے اولاد کی طرح رہنے کی توفیر نصیف فرما دیجئے ایک ماں باپ کی طرح اولاد کی طرح مولا رہنے کی توفیر نصیف فرما دیجئے مولا میں نیک اور ایک بنا دیجئے اے مولا ہمارے مسئلہ کی اختلاف کو ختم فرما دیجئے آپس میں فرقہ بنج کو ختم فرما دیجئے امت کو ایک اور نیک بنا دیجئے امت میں مولا جو غلط فہمیا اے مولا جان بشکر کے انگریز نے مولا فیلائی ہے ان غلط فہمیں کو میں سمجھنے کی اور سمجھ کر کے دور کرنے کی توفیق نصیف فرما دیجئے امت کو ایک بنا دیجئے نیک بنا دیجئے امت کا کندے سے کندہ ملا دیجئے امت کا کندے سے کندہ ملا دیجئے امت کے سوخ میں درد میں سوخ اور سوخ میں اور دکھ میں مولا کام آنے کے میں توفیق نصیف فرما دیجئے کام آنے کی طوف نصیب فرما دیجئے اے کریم مولا دعا تو بہت مانگنی ہے مانگتے نہیں آتا زبان گندی ہے مجمع تھکا رہا ہے ابھی دور و دراز جانا ہے اے کریم مولا اے کریم مولا اے کریم مولا اخیر میں دعا یہ ہے جن جن لوگوں نے دعا کے لئے کہا ہے ان کو تمناتی دعا ہونے والی ہے تو جن لوگوں نے دعا کے کہا ہے یا لکھا ہے جن کی تلائی ہے جن کا امپر حق ہے ان تمام کی مولا دعا کو قبول فرما دیجئے ان کے جائز تمنا پوری فرما دیجئے اور اخیر میں دعا یہ ہے کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی خیر و بلائن دعا مانگی ہے اس میں ہمارا عصہ نصیب فرما دیجئے اور جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جن شروع سے پناہ چاہیے میں پناہ نصیب فرما دیجئے اور مولا مولا اصل تو قبولیت ہے جتنی مجلی سے ہوئی ہے مولا قبول فرما دیجئے اپنی درگاہ میں قبول فرما دیجئے اپنی بارگاہ میں قبول فرما دیجئے مولا اس مجالس سے جو بھی ذر خیر وجود میں آیا ہو اس کی آبیاری فرما دیجئے آبیاری فرما دیجئے اس کے فیضات کو آم و تعاون فرما دیجئے مولا اس مجالس کے قائم کرنے والے جو ہمارے منتظمین ہیں اور جو بھی مولا دامِ دیرہ میں سکونے جو بھی مولا اس میں تعاون کرنے والے ہیں ان تمام کے تعاون کو قبول فرما دیجئے ان کے مولا مال میں جان میں عابرمی عزت مولا برکت نصیب فرما دیجئے اور مولا ہمارے تشریف لارہے ہیں اے قریب مولا اتنے قریب آ رہے ہیں ہم ان کی قدد آنے کرنے کی توفی نصیب فرما ہم اللہ کے ولیوں کی قدد آنے کرنے کی توفی نصیب فرما مولا اللہ کے ولیو کے ماننے کے بارے میں امت میں جو مولا غلط فہمی ہے اس کو دور فرما مولا تیرے نیک بندو کو کون نہیں مانے گا مولا تیرے نیک بندو کو کون نہیں مانے گا مولا تُو نے قرآن میں فرمایا ہے فَدُخُلِ فِي بَادِي فَدُخُلِ جَنَّتِي جنت میں جانا ہے جنت میں جانے سے پہلے فِي بَادِي میرے بندو میں داخل ہو جاؤ نیک بندو کا دامن پکڑ لو میرے نیک بندوں کا دابن پکڑ لوگے تو میرے نیک بندوں کے پیچھے بھی جنت میں چلے جاؤ گے مولا قرآن سے ثابت جو چیز ہو اس کو کون نہیں مانے گا اے کریم مولا اے کریم مولا امت کی مولا غلط فہمی قدر فرما دیجئے ہمارے حضر کے سفر کو قبول فرما دیجئے ہمارے حضر کے صحت نصیف فرما دیجئے آفیت نصیف فرما دیجئے اے مولا اے مولا یہ اندھیری رات ہے تنہائی ہے ہر آدمی مراقع بن کر کے تنہائی میں بیٹا ہوا ہے اپنی زبان ہاں سے کہہ رہا ہے ہر تمنا دل سے رخصت ہو گئی ہر تمنا دل سے رخصت ہو گئی ہر تمنا دل سے رخصت ہو گئی اب تو آجا اب تو خلوت ہو گئی اب تو آجا اب تو خلوت ہو گئی مولا رمضان کی خلوت ہے رمضان کی خلوت ہے رات کی خلوت ہے اندھیرے کی خلوت ہے مولا بی وطن کی خلوت ہے سارے لوگ اتنے وطن کو چھوڑ کر کیا آئے ہیں مولا زبان ہاں سے کیا رہے اب تو آجا اب تو خلوت ہو گئی اب تو آجا اب تو خلوت ہو گئی اے مولا آپ کی معرفت دیجئے آپ کا تعلو نصیف فرما دیجئے پیار آقا کی محبت نصیف فرما دیجئے مولا رمضان کے مہنے میں زیادہ زیادہ قرآن کریم پڑھنے کی توفی نصیف فرما دیجئے محبت و معرفت خطبے دے محبت و معرفت خطبے دے اے مولا ہماری دعا کو اپنے فضل کرم سے اور جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحبے کرام تابعین تبی تابعین بزرگان دین اور اولیہ ازعام کے صدق میں قل فرما دیجئے یا رب صلی اللہ علیہ وسلم دائمان ابدا علا حبیبک خیر الخلق کلیہمی سبحان ربک رب العزت مینصفون و سلام علی المرسلین والحمدللہ رب العالمین برحمتک یا رحم الرحم بھاروآوی